قلط الموت پہ ہلاکو خان کی الغار کے وقت مطیع الدین نے اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے ہمیں وہاں سے نکلنے میں مدد دی اور پھر وہ وہاں سے واپس لوٹ گیا مگر پھر اچانک وہ یہاں چلا آیا اس نے ہم سے کھلے الفاظ میں تمہیں آزاد کرنے کا مطالبہ کیا تم ان دنوں ہمات میں قید تھی میں نے اسے سابقہ احسان کے باعث ہلاک نہیں کیا اور زندان میں ڈال دیا اسی دوران اس نے ہمیں پیغام بھیجا کہ وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے جب بلوایا گیا اور دریافت کیا گیا تو اس نے ہماری حمایت کی اور یہ یقین دلایا کہ وہ قہستان کے قیام کے لیے ہر ممکن طریقے سے ہماری مدد کرے گا اور اس مدد کے عوض گلوقوز اس کی ملکیت ہوگی ہم نے اس کا امتحان لینے کے لیے ایک انتہائی اہم مہم کا بوجھ اس کے کندوں پر ڈال دیا تاکہ وہ حقیقی معنوں میں یہ ثابت کر سکے کہ وہ ہماری مدد کرنے کے لائق ہے اس تمام بات کا مجھ سے کیا واسطہ ہے گلوقوز خاموش نہ رہ سکی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں میری بات ختم ہونے کا انتظار کرنا ہوگا مگر تم پھر بیچ میں بول پڑی بہر کیف میں نے اسے یقین دہانی کرا دی تھی کہ میں اسے گلوقوز دے دوں گا مگر آخری فیصلہ گلوقوز کرے گی آج متیودین کی روانگی کا دن تھا اور اس نے روانہ ہونے سے پہلے یہ شرط آئید کی ہے کہ وہ روانہ ہونے سے پہلے ایک بار تمہیں ملنا چاہتا ہے اسی لئے تمہیں یہاں بلایا گیا ہے کہ کیا تم اس سے ملاقات کرنا پسند کروگی یا نہیں یہ یاد رکھنا میں اس سلسلے میں تمہاری خواہش کا پورا احترام کروں گا شیخ الرئیس نے اپنی بات مکمل کی تو گلوقوز دھیمے انداز میں مسکرانے لگی ادھر سلطان بیبرس دریائے اردن پر جسر الدامیہ نامی پل کی تعمیر پر کئی ہفتے تک خود نگرانی کرتا رہا قریباً تمام مملوک لشکر اس نئے پل کی تعمیر میں تندہی سے مصروف تھا کسی کو بھی متلک خبر نہیں تھی کہ اس پل کی تعمیر کے پیچھے سلطان بیبرس کا کیا مقصد پوشیدہ ہے ہر کوئی اپنی اپنی رائے زنی کرتا رہا کہ ایک دن سلطان بیبرس نے اچانک مملوک لشکر کے ایک بڑے حصے کو قابل اور ہونہار سالار امیر امر الدین آق سفر کی قیادت میں واپس قاہرہ روانہ ہونے کا حکم دیا سپاہی یہ عجیب حکم سن کر دنگ رہ گئے کیونکہ وہ یہ گمان کیے ہوئے تھے کہ پل کی تعمیر کے فوراً بعد انہیں اگلے مارکے سے نبور دازمائی کرنا ہوگی مگر سلطان بیبرس کی حکمت عملی کچھ اور ہی تھی یہ الگ بات ہے کہ سلیوی سردار بھی ورطہ حیرت میں مبتلا تھے کہ سلطان بیبرس لشکر کشی کا سلسلہ چھوڑ کر کس کام میں مشغول ہو گیا ہے ان میں کچھ سرداروں نے شجاعت اور جانبازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو اس عمر پر ابھارا کہ انہیں پوری تیاری کے ساتھ اچانک غافل سلطانی لشکر پر حملہ کر دینا چاہیے مگر سلیوی سردار اس بات کو عملی صورت دینے میں ناکام رہے کچھ سلیوی سردار تو روب اور خوف کے بوجھ دلے آ چکے تھے اور کچھ اپنی برتری ثابت کرنے کے در پہ تھے یہی وجہ تھی کہ عدم اتفاقی کے باعث وہ محض سوچتے ہی رہ گئے سلطان بیبرس نے لشکروں کی روانگی کے بعد مزید دو دن تک وہاں قیام کیا اور پل کی تعمیر میں احکامات اور ہدایات جاری کی دو دن بعد اس نے مملوک امیر مغیر الدین شرقہ کو موجودہ تمام افراد پر نازم و قرر کیا اور پل کی تکمیل کے بعد اسے تمام ساتھیوں کے ساتھ واپس قاہرہ لوٹنے کی ہدایت کی ان امور سے فارغ ہو کر وہ خود تنے تنہا دمشق کی طرف روانہ ہو گیا دمشق میں چند دن تک رہ کر اس نے بلاد شام کے انتظامات کا جائزہ لیا اور وہاں امیر قلعون الفی کو ہدایات دیں اور بلاد عراق کی جانب نکل گیا اس جانب آنے کا مقصد محض تاتاریوں کے انتظامات کا جائزہ لینا تھا وہ ہلاکو خان کی موت کے بعد یہ جاننا چاہتا تھا کہ اب تاتاریوں کے کیا ارادے ہیں اور وہ کس قدر مضبوط ہیں بلاد عراق کا یہ دورہ انتہائی خفیہ تھا کہ تاتاریوں کو بھنک بھی نہ پڑ سکی کہ سلطان بیبرس ان کے درمیان آزادی سے گھوم پھر رہا ہے تاتاری عمرہ اور سلطانی نظام کو عیش و عشرت میں مبتلا دیکھ کر سلطان بیبرس کو تسلی ہوئی کہ ان کی جانب سفاری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے اس نے بلاد عراق سے واپسی اختیار کی اور سیدھا عرب میں داخل ہو گیا زلحجہ 667 ہجری میں وہ اچانک عرض حجاز میں نمودار ہوا اس کی کوشش تھی کہ اسے کوئی پہچان نہ پائے اور خاموشی سے عمرہ اور والی مکہ کی کارکردگی کا جائزہ لے سکے مگر اتفاق سے اسے مکہ کے ایک عمید نے پہچان لیا اور والی مکہ کو خبر دے دی والی مکہ سلطان بیبرس کی آمد کی خبر پا کر اس کے پاس سلا آیا اس نے قصر عمارت میں ٹھہرنے کی پیشکش کی تو سلطان بیبرس نے بتایا کہ اس کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ وہ قصر عمارت میں ٹھہرے بلکہ وہ تو فریضہ حج کے لیے وہاں پہنچا ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ ایک عام مسلمان کی طرح حج ادا کرے اور قاہرہ لوٹ جائے والی مکہ نے سلطان بیبرس کی بات کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنا اسرار جاری رکھا تو سلطان بیبرس قصر عمارت چلا آیا حج پر اس نے احرام باندھا اور ایک عام مسلمان کی مانند مناسق حج ادا کیے میدانِ عرفات سے وہ بیت اللہ آیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کو ارقِ غلاب سے غزل دیا اور اس پر دیبہ کا غلاف چڑھایا اس موقع پر اس نے مسلمانوں سے خطاب کی اور انہیں شائرِ مذہبی کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کے جذبات کو جہاد کے لیے اُبھارا تاتاریوں اور صلیبی جنگجوہوں کے خطروں کو بیان کرتے ہوئے اس نے زور دیا کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کر آگے بڑھائیں انشاءاللہ تعالیٰ دشمن ملیہ میٹ ہو کر رہ جائے گا سلطان بیبرس مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچا اور روضہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری تھی مسجدِ نابوی میں وہ پورا دن بیٹھا عبادت میں مصروف رہا شام کے بعد مسجد کے متولی نے اس کی توجہ ایک اہم کام کی جانب دلائی کچھ سال قبل مسجدِ نابوی میں کسی باعث آگ لگ گئی تھی اور ایک بڑا حصہ جل کر گر پڑا اس اندوہناک خبر نے تمام عالم اسلام کو مغموم کیا تھا بغداد کے آخری خلیفہ مستعسم بلہ نے فوری طور پر اس جانب توجہ دی اور عالی مہارتی آفتہ میماروں کو معین کیا کہ وہ مسجدِ نابوی کے گرے ہوئے حصے کی مرمت کریں لیکن حلاقو خان کی وجہ سے سقوطِ بغداد کے بعد یہ کام نامکمل رہ گیا اور میمار بغداد کی تباہی کے غم میں مغموم واپس لوٹ گئے یہ گرہ ہوا حصہ اس دن سے اسی طرح پڑا تھا سلطان بیبرس نے اس حصے کا جائزہ لیا تو اسے بہت دکھ ہوا اس نے فوری طور پر اس کی تعمیر کا حکم دیا اور قاہرہ کی حکومت کو عالی مہمار اور اخراجات کی رقم روانہ کرنے کا حکم دیا تیسرے دن سلطان بیبرس مسجدِ نابوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی تھا کہ اس کے مشاہدے میں ایک اور بات آئی جس سے اسے بے حد عذیت پہنچی کہ مسلمانہ نے اسلام روضہِ نابوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح معنوں میں احترام نہیں کرتے اور بلا تکلف قبر مبارک کے بلکل قریب پہنچ جاتے ہیں اور قبر مبارک کو حصار میں لیے کھڑے رہتے ہیں اس میں کسی قدر سوئے عدب پایا جاتا تھا یہ فعل جہاں غیر شائستہ اور عدم احترامیت کا باعث تھا وہیں اس سے کئی سنگین خدشات بھی پیدا ہوتے تھے گویا روضہِ مبارک تک ہر خاص و عام کی رسائی تھی جس سے دشمنانِ اسلام کی جانب سے قبر انور کو نقصان پہنچنے کا احتمال بھی تھا نور الدین زنگی کے دور میں بھی یہودی قبر انور کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکے تھے دوسرا سلطان بیبرس کے دل میں اسی حدیث مبارکہ نے بھی تڑپ پیدا کر دی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ کہیں میری قبر بت نہ بن جائے سلطان بیبرس نے فوری طور پر روضہِ اقدس میں محافظ دائنات کیے جو کہ لوگوں کو روضہِ اقدس میں داخل ہونے سے روکتے اس کے فاری بعد اس نے علماء و مشایخ سے فتوہ حاصل کیا اور قبر انور کے گرد لاحے کا مضبوط کٹہرہ تعمیر کرایا جو کہ آج تک ویسے کا ویسا ہی موجود ہے اس طرح قبر انور نہ صرف محفوظ ہو گئی بلکہ عدم احترامیت کے خدشے کا بھی خاتمہ ہو گیا مسلمانوں کے گروہ نے سلطان بیبرس کے اس اقدام کی مخالفت کی کہ اس نے مسلمانوں کے دینی اور حب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات کو کچلنے کی کوشش کی ہے مگر یہ خیال بہت جلد ہی دم توڑ گیا مسجد نبوی کی تعمیر و مرمت اور روزہ اقدس کی اہم حفاظت کی سعادت سلطان بیبرس کے حصے میں آئی سلطان بیبرس عرض حجاز میں کچھ دن مزید تہرہ اور دیگر انتظامات کی بہتری کے اقدامات کیے جن میں حجاج کے لیے پانی کے کوئوں اور سراؤں کی تعمیر بھی شامل تھی سلطان بیبرس عرض حجاز سے سیدھا قاہرہ واپس لوٹا جہاں مملوک لشکر اس کے اگلے حکم کے لیے پوری طرح تیار تھا سلطان بیبرس نے قاہرہ پہنچتے ہی اسکری تیاریوں کا جائزہ لیا اور دربار خلافت کی اجازت سے یہ حکم جاری کرایا کہ خانہ کعبہ کے تیار کیے جانے والے محمل شریف کو مکہ روانہ کرنے سے پہلے قاہرہ کے تمام حصوں میں گھمایا پھرایا جائے اور اس کے آگے مملوک مہارت یافتہ افراد کے اکھاڑوں کا انقاد کیا جائے یہ سپاہی اپنی اسکری مہارت کا بھرپور مظاہرہ کریں اور عام لوگوں کو شمشیر زنی اور نیزہ بازی کی مبارزت کی دعوت دیں یہ طریقہ کار قاہرہ سے لے کر مکہ تک راستے میں آنے والے تمام بڑے شہروں میں اختیار کیا جائے تاکہ لوگ جہاں تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوں تو ان میں بھی اگلی بار مقابلوں میں حصہ لینے کا جوش پیدا ہو سکے مملوک سپاہیوں سے جیتنے والے افراد کو باقاعدہ انعامات دینے کا بھی اعلان کیا گیا یہ سب کارروائی صرف اس لیے کی گئی تھی کہ عالم اسلام اس دور میں مشکلات اور مسائب سے نبردازمہ تھا اور مسلمانوں کی غفلت کے باعث ان میں سپاہیانہ صلاحیتوں کا فقدان پایا جاتا تھا جس کی وجہ سے دشمنان اسلام کے حوصلے بے حد بلند ہو چکے تھے سلطان بیبرس نے محمل شریف کے تقدس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جس مہم کا آغاز کیا تھا وہ لوگوں میں بے حد مقبول ہوئی لوگ نہ صرف سپاہیوں کی مہارت کے مظاہرے دیکھتے بلکہ ان کے اندر بھی ان فنون حرب کو سیکھنے کا رجحان پیدا ہونے لگا پہلے ہی سال میں ہزاروں نوجوان اسکری مہارت کے بلبوتے پر اسلامی لشکر میں شامل کیے گئے اور انہیں کئی مرات بھی دی گئیں دوسری جانب ایک خاص گھر سوار دستہ تھا جو تیز آتشی رنگ کے لباس میں ملبوس تھا ان کے ہاتھوں میں مضبوط آہنی ڈھالیں موجود تھیں جنہیں سپاہیوں نے اپنے بائیں ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا جبکہ دائیں ہاتھ میں پوریاں تلواریں موجود تھیں ان کی تعداد تیس سے زائد نہیں تھی ان کے بیچوں بیچ ایک خاص گھر سوار موجود تھا جس کے اوپر ایک بڑی چھتری سے اوٹ کی گئی تھی وہ دستہ دھیمی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا اس دستے کے عقب میں کچھ فاصلے پر ایک دوسرا دستہ بھی دکھائی دے رہا تھا ان کے لباس کسی قدر مختلف تھے وہ گہرے نیلے رنگ کے لباس میں ملبوس تھے اور ان کے ہاتھوں میں بھی تلواریں اور ڈھالیں تھیں دونوں دستوں میں جو چیز مشترک تھی وہ ایک مخصوص علامت تھی جو کہ ان کی ڈھالوں اور زرابکتر پر نمائع دکھائی دے رہی تھی یہ علامت ایک منقش سلیب کی تھی جو کہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ دستے نصرانی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں پہلا دستہ شاہ حفظ طوئم سابق شاہ یروشلم کا تھا جبکہ دوسرے دستے میں انتاکیہ کا حکمران شاہ بوہمنڈ موجود تھا یہ لوگ ساتھ ساتھ سفر کر سکتے تھے مگر کسی مسلحت کے باعث بہت کم فاصلہ رکھتے ہوئے عرض مقدس کے شمال مغرب کی طرف بڑھ رہے تھے ان کا رخ عرض نوبہ یعنی سودان کی جانب تھا نوبہ بلاد مصر کے ساتھ ایک چھوٹی سی مگر بے حد مضبوط عیسائی سلطنت تھی جہاں شاہ ڈیویڈ خود مختار حکمران کی حیثیت سے حکومت کر رہا تھا چند ماہ پہلے شاہ حفظ سوہم اور شاہ ڈیویڈ کے درمیان خطو کتابت کا سلسلہ شروع ہوا تھا جس میں بعد میں انتاکیہ کا شاہ بوہمنڈ اور دیگر اہم شخصیات پی شریک ہو گئیں ان کی باہمی مراسلت کا مقصد بلاد مصر و شام کی مضبوط اور وسی سلطنت سے سلیوی جنگجوہوں کو درپیش خطرات کا صدباب کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا تھا آغاز میں یہ سلسلہ رسمی انداز میں چلتا رہا مگر بعد میں سلطان بیبرس کی جانب سے ایک کے بعد ایک اہم سلیوی قلوم کی فتح اور مسماری کی خبروں نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس زمن میں کوئی ٹھوس قدم اٹھانا ضروری ہے شاہ نوبا ڈیویڈ نے شاہ حفظ سوئم اور شاہ بوہیمنٹ سمیت اہم نصرانی سرداروں اور حاکموں کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی یہ دعوت خالصتا جذبہ عیسائیت پر مبنی نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے شاہ قسطنطنیہ کا وہ مراسلہ متحرک تھا جس میں اس نے باقاعدہ شاہ نوبا سے سلیوی علاقوں کے حفاظت اور مدد کی فراہمی کی درخواست کی تھی اور ساتھ ہی کئی اہم مراد دینے کا وعدہ کیا تھا یوں تو سلطان بیبرس کی بصیرت انگیز حکمت عملی نے شاہ قسطنطنیہ کو سلیوی جنگجوہوں سے بلکل کاٹ کر رکھ دیا تھا اور وہ براہ راست ان کی کسی بھی طرح مدد کرنے سے قاسر تھا مگر وہ مخفی طور پر پس پردہ ایسے اقدامات میں مشغول رہتا جس سے سلیوی جنگجوہوں کی حاصلہ افضائی ہوتی رہتی سلطان بیبرس کو اس کے شرارت آمیز اقدامات کی اکثر خبر مل جاتی مگر وہ اس کی ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو فی الوقت نظر انداز کرتا رہا شاہ قسطنطنیہ کی بھرپور کوشش تھی کہ عرض مقدس میں موجود نصرانی حکومت کو اپنے قدم جمانے کا موقع مل جائے اور کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ مسلمان عرض مقدس میں ان کی باقاعدہ حکومت تسلیم کر لیں اور جنگ و جدل کا سلسلہ ختم ہو جائے ممکن تھا کہ اس کی خواہش پائے تکمیل تک پہنچ جاتی اگر عرض مقدس پر آنے والے صلیبی جنگجو عالی اخلاق اور تہذیب کا مظاہرہ کرتے وہ فاتح کی بجائے مسیح خدمتگار کی حیثیت سے عرض مقدس میں ٹھہرتے اور اپنی عالی حکمت عملی اور اخلاق کا ثبوت دیتے اور امن و سلامتی کی راہوں پر سفر کرتے تو شاید گزشتہ ڈیڑھ سو سالوں میں عرض مقدس کے لوگوں کا دل جیت لیتے اور مسلمانوں کے مقابل ایک مضبوط حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے مگر صلیبی جنگجو عرض مقدس میں لٹیروں کی مانن داخل ہوئے اور پیہ در پیہ کئی بار انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فلسطینی عیسائیوں پر وہ ظلم و ستم ڈھایا کہ وہ بلبلہ اٹھے یہی وجہ ان کے خلاف اسلامی جہاد کا باعث بنی اور مشہور مجاہدین اور سلطانوں نے ان کے شریر دماغوں کو درست کرتے ہوئے انہیں کئی بار شکست سے دوچار کیا یورپ اور خسطنطنیہ کی جانب سے مسلسل مدد کے باعث وہ طویل مدد سے یہاں موجود تھے اور خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک پر مہارت رکھتے تھے سلطان بیبرس نے ان کی حوصلہ شکنی کر کے ثابت کر دیا کہ انہیں اگر عرض مقدس میں رہنا ہے تو وہ صرف امن کی صورت میں رہ سکتے ہیں ورنہ ان کے قیام کے لیے بلاد اسلامیہ میں کوئی جگہ نہیں شاہ بوہمنڈ اور شاہ حفظ سویم اور دیگر سلیوی عمرہ کے یہ مختصر قافلے اکہ سے ہوتے ہوئے یافہ اور ترابلس اشام کے راستے بہرہ احمر کے ساحلوں پر سفر کرتے ہوئے ارز نوبہ پہنچے وہاں شاہ ڈیویڈ نے ان کا بھرپور انداز میں استقبال کیا ارز نوبہ میں اس دور کی سب نصرانی ممتاز شخصیتیں جمع تھیں جن میں فرما روائے سقلیہ شاہ فریڈریک جو کہ یروشلم کا سابق حکمران رہ چکا تھا اور اسلامی لشکر سے پہ درپے شکستیں کھا کر اور سلیوی ساتھیوں کی بدسلوکی سے دلبرداشتہ ہو کر سقلیہ واپس لوٹ گیا تھا شاہ یوجرکلی جو کہ ترابلس اشام کا حاکم تھا شاہ جیکارڈ دوم جو کہ قبرس کا حکمران تھا شاہ بیٹن جو کہ بلاد شام اور بلاد قونیا کے درمیان موجود اہم نصرانی سلطنت آرمینیا کا حکمران تھا اور دیگر سلیوی قلوں کے سردار اور حکمران شامل تھے ان سب سیاسی شخصیتوں کی مشترکہ آمد نے نوبا کو خطے میں اہم بنا دیا شاہ ڈیویڈ نے ان سب کی خوب خاطر مدارت کی اور ان کے سامنے سلطان بیبرس کی حکمت عملی رکھتے ہوئے غور کرنے کی درخواست کی تمام افراد اس بات پر متفق تھے کہ اسلامی لشکر کی فوج کشی کا یہی عالم رہا تو وہ دن دور نہیں جب عرض مقدس میں کوئی بھی نصرانی حکومت موجود نہ ہوگی اور اس کے قرب جوار میں بھی موجود نصرانی حکومتوں کو خطرہ درپیش رہے گا تمام حکمرانوں نے اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے تحت سلطان بیبرس سے نمٹنے کے لیے تجاویز پیش کی بلاخر تیہ یہی پایا کہ تمام اطراف سے سلیوی محاذ کھول دیے جائیں اور مسلمانوں پر تابر توڑ حملوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر دیا جائے اس زمن میں تمام افراد دو دو یا تین تین ٹکڑیوں میں متحد ہو جائیں تاکہ سلیوی قوت سلطان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکے کئی اطراف سے حملے کی صورت میں یقیناً سلطان بیبرس کا لشکر بٹ کر رہ جائے گا اور اسلامی لشکر کی تعداد میں فرق آ جائے گا اس طرح انہیں شکست دینا زیادہ آسان ہوگا یہ حکمت عملی بہت اہم تھی کیونکہ مسلمانان اسلام اس وقت کئی مخالف قوتوں سے نبورت آزماتے گو کے درمیانی خطے میں امن و امان محسوس ہوتا تھا مگر تمام سرحدیں مارکہ آرائی کا منظر پیش کر رہی تھی بلاد عراق و فارس کی جانب سے آئے دن تاتاریوں کے دستے حملہ آور ہوتے رہتے اور شہروں کو نشانہ بناتے بلاد شام کا حاکم امیر قلعون الفی ان سے دن رات نمٹنے میں مصروف تھا اور مملوک لشکر کا ایک بڑا حصہ اس کی قیادت میں بلاد شام کی حفاظت میں مصروف تھا سلیبی جنگجووں نے الگ قیامت دھارک کی تھی ان کا مقبوضہ علاقہ کافی طویل پٹی پر مشتمل تھا جس کی مکمل نگرانی ممکن نہیں تھی سرحدی شہروں کے والی اپنے طور پر ان سے مقابلہ کرنے میں مصروف تھے ان کے پاس بھی مملوک افواج کا ایک حصہ بٹی ہوئی صورت میں موجود تھا اسلامی سلطنت کے اندر بھی شریر افراد موجود تھے جو کہ مختلف قسم کی نافرمانیاں کرتے اور اکثر بغاوت کے علم بلند کیا کرتے ان سے نمٹنا بھی ضروری تھا بلاد شام میں باطنی فدائیوں نے بھی ساروٹھا رکھا تھا وہ وسیع الاریز سلطنت قہستان کے قیام کے لیے مصروف بہامل تھے موسلم بدردین لولو کے جانشین اور شیراز میں سلغری خاندان کے سلطان اس کوشش میں مصروف تھے کہ کسی طرح وہ سلطان بیبرس کو ختم کر کے تمام اسلامی سلطنت کے مطلق الانان حکمران بن جائیں سلطان بیبرس ان تمام معاملات کو مختلف انداز میں حل کرنے میں دن رات مصروف تھا شاہ ڈیویڈ نصرانی حکمرانوں کی باہمی معاونت اور اتحاد دیکھ کر بہت مسرور ہوا اور اس نے پیشگوئی کی کہ اگر وہ یہ سلسلہ شروع کر دیں تو صرف ایک سال کی محدود مدت میں ہم بلاد اسلامیہ کے قلب میں ایک مضبوط نصرانی سلطنت وجود ملا سکتے ہیں ایک سلیوی سردار نے اتنے بڑے مارکے کے اخراجات کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں سے پورے کیا جائیں گے یہ نہایت اہم اور چھپتا ہوا سوال تھا جس نے یک دم سب کی سوچ کا دھارہ تبدیل کر ڈالا شاہ ڈیویڈ کا خیال تھا کہ تمام افراد اپنے اپنے طور پر مالی معاملات کو سنبھال کر اس سلیوی مارکے کا آغاز کریں گے مگر جب شاہ ڈیویڈ نے اس لاحے عمل کو عملی صورت دینے کے لیے اس سے ہی مالی مدد کا تقاضہ کیا تو اس کی دیکھا دیکھی تمام افراد شاہ ڈیویڈ سے مالی مدد مانگنے لگے شاہ ڈیویڈ نے اتمنان کے ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ نہ تو کوئی مالی مدد کر سکتا ہے اور نہ ہی اس حالت میں ہے مضبوط نصرانی سلطنت کے وجود ہی میں ہماری حکومتوں کی بقاہ ہے ورنہ سلطان ویبرس ایک ایک کر کے سب حکومتوں کو کھا جائے گا شاہ بیٹن نے اس بات کو درست قرار دیتے ہوئے یہ مسئلہ اٹھایا کہ عظیم سلیبی لشکر کشی کے لیے بے شمار سرمائے کی ضرورت ہے اسکری انتظامات کے ساتھ ساتھ سپاہیوں کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات اپنی جگہ موجود ہیں ایسی صورت میں ہم لوگ کہاں سے اتنے بڑے سرمائے کا انتظام کر سکتے ہیں شاہ ڈیوڈ نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ سب اپنی اپنی رائیت سے مدد مانگیں نصرانیت کی فتح کے لیے لوگ انہیں دل کھول کر چندہ دیں گے اور اس زمن میں یورپ سے بھی مدد کی درخواست کی جائے گی شاہ بیٹن نے شاہ ڈیوڈ کے انداز و خیال کو بجگانا قرار دیا اور اس زمن میں کھلے الفاظ میں ساتھ دینے سے انکار کر دیا کئی دیگر نصرانی حاکم بھی شاہ بیٹن کے ہم خیال ثابت ہوئے اور انہوں نے شاہ ڈیوڈ پر یہ الزام آئد کیا کہ وہ انہیں چالاکی سے استعمال کرتے ہوئے ان کے ذریعے عرض مقدس کی فتح چاہتا ہے اور یقیناً فتح کے بعد وہ سب لوگوں سے اپنی بالا دستی منوانے کا مطالبہ کرے گا شاہ ڈیوڈ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کئی دن سے جاری مذاکرات اچانک یہ رخ اختیار کر جائیں گے اس نے بتیری صفائی پیش کی مگر وہ نصرانی حاکم اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ ہوئے موسیقی